دنیا کے دس سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس جنہیں دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے نمبر دس لیزیبا سٹیشن چائنہ چین کے چونکنگ شہر میں ستھت لیزیبا سٹیشن ایک انوکھا ریلوے سٹیشن ہے جو اپنے اسادھارن آرکیٹیکچر کے لیے وشو پرسدھ ہے یہ سٹیشن ایک ملٹی سٹوری ریزیڈنشل بھون کے ٹھیک بیچ سے گزرتا ہے جس سے ٹرین کے ڈبے امارت کے اندر سے ہو کر گزرتے ہوئے نظر آتے ہیں امارت کے اندر سٹیشن کا ہال وشال اور ہوادار ہے جس میں یاتریوں کے لیے آرام دائک بیٹھنے کی ویوستہ ٹکٹ کاؤنٹر اور سوچنا ڈسپلے ہیں نمبر نو پلاتس ریلوے سوچرلنڈ یہ دنیا کی سب سے کھڑی کاغ او ہیل ریلوے ہے اس کی ڈھلان ہی اس کو سب سے خطرناک ریلوے ٹریکس میں سے ایک بناتی ہے جب آپ اس پر ٹریول کر رہے ہوں گے تو آپ کو ڈھلاو اور چھڑاو کا انبھاو ہوتا رہے گا نئے پریعتکوں کو اس کی ڈھلان دیکھنے میں بڑھ ہی رسکی لگ سکتی ہے لیکن اس روٹ پر ٹریول کرنا بلکل سیف ہے اس کی ڈال 48% ہے اور جب آپ سٹیشن کی اور یاترہ کرتے ہیں تو آپ ایک سمدر تل سے 7000 فیٹ اوپر ہوتے ہیں ٹرین اور پائن گھاس کے میدانوں اور پہاڑوں سے ہو کر گزرتی ہیں نمبر آٹھ ڈالش سٹیشن ٹریک ڈالش سٹیشن اپنی منموہک سندرتہ کے لیے پرسدھ ہے لیکن سمدر کے توفانی تھپیڑوں کے دوران یہاں ساودھانی برتنا ضروری ہے کہراب موسم کے سمیں سمدر کی لہریں سٹیشن کے بلکل پاس تک پہنچ جاتی ہیں جس سے ایک رومانچک نظارہ تو بنتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی کچھ خطرے بھی اُبھر آتے ہیں ایک طرف ریلوے اور دوسری طرف سمدر بھی اس کو خطرناک ریلوے ٹریکس میں سے ایک بنتا ہے نمبر ساتھ پمبن ریلوے ٹریک بھارت انیس سو چودہ میں اُدھھاٹن کیا گیا چین نئی رامیشورم مارگ سمدر کے اوپر سے گزرنے والے دو ہزار پیسٹھ میٹر کے وستار کو پار کرتا ہے چین نئی سے رامیشورم تک چلنے والی چین نئی رامیشورم ٹرین روٹ پمبن بریج پر چلتی ہے جو دنیا کا سب سے خطرناک ریلوے بریج ہے اس مارگ پر یاترہ کرنے والے یاتریوں کا کہنا ہے کہ سواری کا سب سے خراب حصہ نازک پل ہے جو اشانت سمدر کے اوپر ٹرین کے ساتھ ڈگمگاتا ہے اس کشیتر میں سمدر کا ستر برہنے کی سمبھاونہ بھی بانی رہتی ہے جو کی ٹریک تک پہنچ سکتا ہے اس کشیتر میں چکرواتی توفانوں اور تیز ہواوں کی سمبھاونہ ہے جو ریلوے سرکشا کو خطرے میں ڈال سکتی ہے نمبر چھے گوکٹیک ویادکٹ میام مار گوکٹیک ویادکٹ ریلوے ایک خطرناک اور رومانچک ریلوے ٹریک ہے جو میان مار کے شان راجی مستط ہے اس ٹریک کی اونچائی اور اس کے ستھان نرمان کو لے کر کئی خطرے اور چنوٹیاں ہمیشہ بنی رہتی ہیں اس کے علاوہ ریلوے ٹریک کا ستھان سندر پروتی اکشیتر میں ہونے کے کارن پراکرتک آپدائیں اور بھوس خلن کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے برف باری بھوس خلن اور بارش کے کارن ٹریک پر چلنا خطرناک ہو سکتا ہے یاتری اور کرمچاریوں کو سرکشت رکھنے کے لیے سرکشہ کے اچھ مانکوں کی آوش شکتہ ہے تاکہ یہ سنشت کیا جا سکے کہ اس خطرناک ستھان کی یاترہ کرنا سرکشت ہے یا نہیں نمبر پانچ دہ ڈیتھ ریلوے تھائی لینڈ کنچنبوری پروونس و جگہ ہے جہاں ڈیتھ ریلوے ستھت ہے یہ ٹریک کچھ خطرناک جنگلوں سے ہو کر گزرتے ہیں اور پہاڑی علاقہ کافی تکلیف دے ہو سکتا ہے اس کے ایک طرف پہاڑ کی بڑھی سی چٹان پر ریلوے ٹریک ستھت ہے جس پر ٹرین چلتی ہے اور دوسری طرف کوائی ندی ہے جو اسے بہت جان لیوا بناتی ہے اس ٹریک کا نام ورلڈ وار ٹو میں جاپان کے شاسن کے تحت اسے بناتے سمیں وار قیدیوں کی جان گموانے کے بعد رکھا گیا تھا نمبر چار جارج ٹاؤن لوپ ریل روڈ کولوراڈو انجینئرنگ کا چھمتکار اور دنیا کا ایک عدبھت ریلوے ٹریک جارج ٹاؤن لوپ ریل روڈ کو انیسویں صدی کے انت میں چاندی کی خدانوں تک پہنچنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ جتنا مزیدار اور رومانچک دیکھتا ہے اصلیت میں یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے کیونکہ اس کے نیچے ایک خطرناک جنگل موجود ہے یہ کلیر کریک کاؤنٹی میں راکی پروت میں ستھے تین فیٹ کا نیرو گیز ہے ریل گھاٹی کے سندر درشیوں کے ساتھ جارج ٹاؤن اور سلور پلم کے بیچ کی دوری تیہ کرتی ہے نمبر تین وائٹ پاس اینڈ یوکون روٹ الاسکا وائٹ پاس اور یوکون روٹ سب ہی ساحسک چاہنے والوں کو بہترین ٹرین انوبہو پردان کرتے ہیں اسے ایٹین نائنٹی ایٹ میں کلون ڈائک گولڈ رش کی انچائی پر بنایا گیا تھا اور اس کا کسی انی ریل ہیڈ سے کوئی سیدھا سمبند نہیں ہے دنیا کے سب سے خطرناک ریل مارگوں میں سے ایک اس کا تین فیٹ کا نیرو گیز ریل مارگ سکیگوے الاسکا کے بندرگاہ کو وائٹ ہارس یوکون سے جوڑتا ہے اس ریل مارگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹانوں سے چپکا ہوا ہے جو واسطو میں اس ستھان پر جانے پر واسطوک ہے آج کل اس مارگ کا اپیوگ کےول پریٹن ادیشیوں کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایک عدبت انبھو ہے اور سب سے خطرناک سواری میں سے ایک ہے نمبر دو ارگو گیڈے ریل ٹریک دو ہزار دو میں ایک خطرناک ٹرین درگھٹنا سے گزری ارگو گیڈے ٹرین ریل روڈ انڈونیشیا کی ایک دھراونی ٹرین ہے جو جھکارتا اور بانڈوں کے بیچ چلتی ہے دو شہروں کے بیچ کی یہ تین گھنٹے کی یاترہ آپ کو اوشوس نیع روپ سے خوبصورت جگہوں چائے کے باغانوں اور پہاڑی درشیوں کو دیکھنے کا موقع دیتی ہے حالانکہ یہ آرام دائیک سواری گگن چمبی سکرٹک تورن ٹریسٹل بریج میں پرویش کرتے ہی بدل جاتی ہے نمبر ایک میک لونگ مارکٹ ٹریک اس بازار کا مکھے آکرشن یہ ہے کہ ایک لائیو ٹرین بیچ میں چلتی ہے بازار کے جس سے ٹرین کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے پر اگل بگل والے دکانداروں کو کافی خطرہ رہتا ہے اسی لیے ٹرین آنے سے پہلے چیتاونی کی گھنٹی بچتی جس سے سٹال وکریتاؤں کو ٹرین آنے سے پہلے اپنے چھتری آشریوں کو واپس کھینچنے کی ہڑ بڑی ہو جاتی ہے کمنٹ کر کے بتانا سب سے خطرناک ریلوے ٹریک کونسا لگا ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں ایسے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولے دھنیواد